سکتے میں سکتے میں سکتے میں وجہتے یہ کہانیاں سن کے اور شرمندگی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہنساتمک مردانگی ہے اور اس کا جڑاو جو ہے یہ اسمانتہ سے ہے ناانصافی سے ہے پاور سے ہے وہ ستہ سے ہے کیا سوچ ہے میں صحیح ہوں آقلت ہوں اور آپ سے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں لات مار سکتی ہوں تو میں لات ماروں گی بات کیوں کروں تو میں پاورفول ہوں تو میں صحیح ہوں انصاف تو پھر آئے نہیں میں غلط کروں صحیح کروں بلکل اور یہی میں چاہتی ہوں کہ ہمارے جو لڑکے دوست ہیں کہ ریلی اگر مردانگی کچھ ہونی چاہیے اصلی تو طاقت کو محبت مت کرو محبت کی طاقت کو سمجھو واہ کیا بات ہے اور دیکھیں یہ بھی غلط ہے کہ مردانگی کا کچھ بھی لینا دینا قدرت سے ہے قدرت نے عورت اور مرد میں صرف ایک بڑی سی بات فرق بنائی ہے عورت اپنے جسم میں بچہ رکھ سکتی ہے تو ہمارے پاس بچے دانی ہیں اور ہمارے پاس اس کو دودھ پلانے کے لیے بریسٹس ہیں اب آپ مرد و بیچاروں میں یہ دو چیزیں نہیں ہیں اس کا مجھے بہت افسوس ہے میری پرارتھنا ہے کہ اگلی بار آپ عورت ہوں اور آپ کو اس کے علاوہ قدرت نے پرش اور عورت میں کوئی اور فرق نہیں کیا ہے جی جی تو پیار کا محبت کا بچوں کو پالنے کا بچوں کو گودی میں اٹھانے کا کدرت نے منا نہیں کیا ہے یہ یوپی والوں نے اور ہریانا والوں نے جو بتا رہے تھے کہ آپ بچے نہیں اٹھاؤگے آپ کھانا نہیں بناوگے کہ بھئی ہمارے کوئی پانچے ہاتھ دیئے ہیں کیا ایک ہاتھ سے کھانا بنا لو ایک ہاتھ سے کپڑے دھولو ایک ہاتھ سے ان کا کچھا بنیان دھو دو ایک ہاتھ سے ان کے جوتے پالش کرو نہیں دو ہی ہاتھ ہمارے ہیں دو ہی مردوں کے ہیں تو کدرت نے یہ فیصلہ نہیں کیا کون سا کام کون کرے گا یہ تو ہم نے کیا تو کدرت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بدھ بھی بچہ نہیں پیدا کر سکتے تھے اپنے پیٹ میں وہ کدرت ہے لیکن بدھ کرونا مئی ہو سکتے ہیں ممتہ مئی ہو سکتے ہیں اور چونکہ اس کا رشتہ کدرت سے نہیں ہے عورتیں بھی بہت ظالم ہوتی ہیں ہو سکتی ہیں وہ تو پتر ستہ میں ہم کو مار پڑتی رہتی ہے تو اس لئے ہم تھوڑے سے دبے ہوئے ہیں لیکن جیسے ہی ایک عورت کو آپ نے ساس بنایا وہ بھی ہر قسم کے ظلم کرتی ہیں پاور جہاں آتا ہے جی جہاں پاور کی بات ہے اب آپ دیکھو ایک ایس پی ہے سپرینٹینڈنٹ آف پولیس جی جب وہ اپنے سے سباڈینٹ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ شیر ہوتا ہے جیسے ہی ڈی آئی جی صاحب آئے وہی ویکتی بلی ہو جاتا ہے جو شیر تھا اب بلی ہو جاتا ہے ایک منٹ میں سر 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 یا سر وہ ادھر ہوئے اب کیا گیا رہا تھا تو تو اس کا قدرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہمارے وچاروں سے ہے ہمیشہ تو ہمیشہ لگتا ہے کہ یہ جو مردانگی ہے اس سے عورتوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے عورت کا نقصان تو ہوتا ہی ہے لیکن آپ یہ بھی سمجھ لیں جو پرش ہنسہ کرتا ہے اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کیسے اس کی تو انسانیت ختم ہو گئی نا ہندوستان کی سرکار کہتی ہے کہ چالیس پرتیشت ہمارے پتنی پرمیشور پتنیوں کو مارتے ہیں جو شخص اپنی پتنی پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس کے اندر کچھ مرا ہوگا تب ہی وہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے جو انسان چھ مہینے کی چھ سال کی بچی پر بلات کار کر سکتا ہے اس کے اندر کچھ ٹوٹ چکا ہوگا کچھ مر چکا ہوگا تو نہ تو اپنے جذبات سے رشتہ بچا نہ اپنے جسم سے رشتہ ہے نہ اپنی آنے والی پیڑی سے رشتہ ہے تو بھئیا کسی رشتہ ہے آپ کا صرف ستہ سے فائدہ ہے ستہ کا نقصان ہے انسانیت کا پھر کیا بڑا ہے انسانیت یا ستہ میں سمجھتی ہوں انسانیت بڑی ہے تو بھئیا اب جیسے میرا ریپ ہوا لوگ کہتے ہیں کہ اس کی عزت چلی گئی اور میری عزت کیوں گئی بھائی میری یونی میں کس نے رکھی تھی عزت یہ پتر ستات مک سوچ ہے کہ اگر میرے ساتھ بلات کار ہوا تو میری عزت گئی تو میرے قوم کی عزت گئی تو میں تو آج سارے ہندوستان کو کہتی ہوں کسی بھی لڑکی کی یونی میں آپ کی قوم کی عزت آپ نے رکھی کیوں ہم نے تو نہیں رکھی ماں پر اگر کسی کی عزت جاتی ہے تو بلات کاری کی عزت جاتی ہے کیا بات ہے ہماری عزت نہیں جاتی بلکل سے ہماری عزت نہیں تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ پچھلے پندرہ بیس سال سے بہت سے مردوں کو یہ والی بات سمجھ میں آگئی ہے کہ جو پتر ستہ مردوں کے ساتھ کر رہی ہے وہ بھی گھاتک ہے وہ بھی خطرناک ہے کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے اور مرد مردانگی کے خلاف اٹھ رہے ہیں اور مردوں کو اٹھنا پڑے گا آمیر جی بالکل صحیح آج بھی میں دیکھ رہی تھی اگر عورتیں کچھ کہہ رہی تھی تو مرد ایسے زور زور سے تعلی بجا رہے تھے جیسے دو گھٹ ہیں عورت اور مرد کے دو گھٹ ہیں ہی نہیں دو گھٹ اگر ہیں تو ایک طرف سمانتا والے ہیں اور ایک طرف اسمانتا والے ہیں اسمانتا والے ہیں یہ ہیں دو گھٹ تو ہم تو اس کو عورت اور مرد کی بیچ کی لڑائی مانتے نہیں تو ہمیں ہر سطر پر کام کرنا پڑے گا مگر میں پھر بھی کہوں گی کہ زیادہ کام ہمیں اپنے اندر کرنا ہے بہت صحیح کام کملا جی مجھے بتائی ان مردوں کے بارے میں جو یہ مردانگی کی وجہ سے اتنے پریشر میں آتے ہیں ان سے وہ پریشر ٹولریٹ نہیں کیا جاتا نہیں آپ دیکھئے یہ کہتے ہیں کہ کون مرد اچھا مرد ہے وہ لمبا ہو وہ طاقتور ہو وہ سب پورا گھر کے لیے کمانے لائق ہو جو ہماری پریبہشہ ہے سماج کی پریبہشہ ہے تو سماج کی پریبہشہ میں کتنے مرد فٹ ہوتے ہیں یہ تو بتائیے مجھے تو پھر جو مرد سائز میں چھوٹا رہ گیا وہ تو گیا ختم ہو گیا جو پتلا رہ گیا وہ ختم ہو گیا اور پھر کہ مرد کی سیکشول پرفورمنس بڑی ضروری ہے اس سمسیہ سے مرد کتنے جوج رہے ہیں آپ سڑکوں پر دیواروں پر پائے جانے والے اشتہاروں سے دیکھ سکتے ہو مردانگی کے لیے حکیم تارا چند سے ملیے مطلب ہر میلے میں وہاں پر وہ آتا ہے کہ شلہ جیت لو تو یہ ہو جائے گا مطلب یہ بچارے شلہ جیتے دونتے پھرتے ہیں اور ویسے والے شلہ جیت کیا ہوتا ہے شلہ جیت ہوتا ہے سب کو پتا ہے شلہ جیت ہوتا ہے کہ وہ ان کو مردانی بنانے والی دوائیں تو اتنے یہ بچارے پریشان رہتے ہیں اب دیکھئے ہندوستان میں لاکھوں کسانوں نے آدمتیا کی تو میں یہ مانتی ہوں کہ آدھے لوگ مطلب اس میں آدھا کارن تو غریبی ہے آدھا کارن مردانگی ہے میں کیسا مرد ہوں کہ اپنے بچے نہیں پال سکتا مطلب وہ پروش کے جیسے فیل ہو گیا بچارہ کتنی محلہ کسانوں نے کرا ہے کسی نے نہیں کیا لیکن کیونکہ میں مرد ہوں یہ نہیں کر پاتا تو ان کے وہ پریشر اتنا زبردست پریشر اور دوسرا کہا جاتا ہے پروشوں کو کہ تم رو گے نہیں یعنی تم اپنی ایموشنز کو نہیں سمجھو گے اگر آپ ایموشنز کو نہیں سمجھو گے تو غصہ آئے گا تو بے قابو ہو جاؤ گے کسی سے محبت ہو گئی اس نے نہ کر دیا آپ بے قابو ہو گئے آپ نے جا کے ایسٹ پھینک دیا آج آپ نے سنا ریگنگ میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں موٹر سائیکل ذرا سی چھو گئی تو ان کے بچے کو ختم کر دیا تو یہ جو ہنساتمک مردانگی ہے یہ میری نظر میں دنیا میں آج جتنی خطرناک باتیں ہو رہی ہیں جی سب کے پیچھے ہے یہ جیسے کہ جیسے دنیا میں سو کروڑ عورتوں پر ہنسا ہوتی ہے سو کروڑ ون بلین ویمن دنیا میں جنگ چل رہے ہیں جتنی جنگیں چل رہی ہیں جتنی جنگیں چل رہی ہیں لڑائی جھگڑے فساد اس کے پیچھے یہی ہنساتمک مردانگی ہے جس طرح کی آج ایکانومی ہے پیسے کے لیے کچھ بھی کریں گے اس کے پیچھے بھی یہ مردانگی ہے ٹیررزم کے پیچھے یہی مردانگی ہے جو لوگ مذہب کے نام پر فنڈامنٹلزم پھیلاتے ہیں اس کے پیچھے بھی یہی مردانگی ہے تو وقت لگے گا بدلنے کو لیکن اگر مرد کے بچے ہیں تو بدلو نا بدلو کیا بات ہے کمرا جی بہت بہت شکریہ ہم سے باتشت کرنے کا تھانکیو سومنے تھانکیو